السلام علیکم جی میں ہوں ملیکلی رضا اور آپ دیکھیں میرا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کل طریقہ انصاف نے اپنے تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اناؤنس کر دیا ہے تمام پروویجنل اسمبلیز میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی اور دوسری جانب جو پاکستان طریقہ انصاف کا جو کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے جو کہ بشاور آئی کورٹ کا چفٹی سیئل ہے وہ الیکشن کمیشن نے بیٹ کے نشان کے حوالے سے جو ہے وہ چیلنج کیا ہوا ہے اور اس چیلنج کی حوالے سے آج سپریم کورٹ میں سماعت بھی ہوئی بریسٹر علی زفر جو کہ اس کیس میں جو چیئرمن ہے موجودہ بریسٹر جو گوھر ہے ان کے جو وکیل ہیں اور وہ اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں اور اس کیس کو لڑ رہے ہیں آج بہت اچھی سماعت ہوئی اور بہت اچھا جو ہے وہ کنڈکٹ بھی کیا انہوں نے لیکن یہاں پہ جو چیزیں تھوڑی چیزیں مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں یا باکستان طریقہ انصاف کی اس میں تھوڑی سی کمیاں کہہ سکتے ہیں خامیاں کہہ سکتے ہیں وہ بھی نظر آئی ہیں جہاں پر ایک اتنا اچھا وکیل آپ کا کیس لڑ رہا ہو اور آپ نے اس کو تمام چیزیں جو ہے وہ پروائیڈ نہ کی ہو جیسا کہ جیوڈیشن کا سارا کچھ آ رہا تھا کہ جو اس میں یہ چیزیں جو ہے نا اس کی تمام چیزوں کو گھر دکھا جائے کہ الیکشن کمیشن کیا اس چیز میں انوار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا لیکن اس پہ تو چلو وہ دلائل دے رہے تھے لیکن جب چیف جسس جسس قاضی فائزیسا نے یہ سوال کی ہے کہ آپ نے جو بھی کی ہے چیزیں جو بھی آپ نے الیکشن جہاں پہ چمکنی میں جا کے کروائے اور پھر اس سوالے سے جہاں پہ آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں تو وہاں پر کچھ سبوت لے کر آئے جو کہ نومینیشن پیبر آپ کے پاس آئے پچاس ہزار پی فیس آپ نے رکھی ہوئی تھی وہ فیس کہاں پر ہے جتنی بھی فیسے آئی ہیں ان کی کوئی ہسٹری دکھا دے تو انہوں نے بتایا گیا جی کہ یہ کیش پر سارا ہوا ہے تو یہ کیش پر جو ہے وہ جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک یہ کیش ہے تو وہ کیش کہاں پر ہے تو وہ بھی کسی کے پاس کوئی رسید نہیں تھی کیونکہ جب یہ کیش آپ کے پاس آئے تو پارٹی کا فرنڈ ہوتا ہے تو پارٹی کے اکاؤنٹس میں نہیں جانا چاہیے تو اس میں بھی کوئی بھی رسید جو ہے وہ آہ اس ٹیم آہ ترحیقی انساء کوئی وقل آتے ہیں ان کے پاس نہیں تھی دوسری جانب آہ جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ آہ ایک آہ اتنا اچھا وکیل ہوتا ہے تو اس میں آپ نے کانونی پیرامیٹرز آپ خود ایک وکیل ہے جو کہ بیریسٹر گوھر آلی خان جو کہاں وہ بہت آہ منجوے وکیل ہیں اور آہ بہت سینئر وکیل ہیں جب آپ ایک کیس تھے بڑے کیس کے حوالے سے جب سامنے آئے تو آپ کو سارے چیزیں ہم نے پاس تکنی چاہیے تھی تو بیریسٹر آہ گوھر صاحب سارے چیزیں جو ہے وہ بتا رہے تھے علی زفر صاحب کو لیکن علی زفر صاحب جہاں تک ان کی جو ہے وہ capability کی کر بات کریں جہاں تک ان کے argues کی بات کریں جہاں تک ان کے دلائل کی بات کریں تو obviously جو ہے وہ انہوں نے بہت زبردست conduct کیا ہے آج کی hearing کو آہ سماعت ہوگی ہے سماعت ہونے کی جو آہ اس میں وقفہ ہوا ہے سماعت میں اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ آہ ایک تو یہ تھا کہ چلو کافی دیر ہوگی سماعت ہوگئی تقریباً تین ساڑھ تین گھنٹے کی سماعت ہوگئی تھی لیکن اس کے بعد جو آہ جہاں وہاں جو طریقہ صاحب کے نیازی صاحب ہیں جو وکیل ہیں سینئر وکیل ہیں انہوں نے آہ جسر قاضی فائزی صاحب سے کہا کہ جب آہ آپ نے میری بات دے وہ بولنے لگے تو انہوں کو روک دیا گیا کہ آپ کے وکیل جو ہیں بیریسٹر علی زفر ہیں آپ ان سے کہیں کہ وہ بات کریں تو آپ نے جب ان کے بات نہیں کروانے جب آپ کو بلائے جائے گا تو آپ اس کیس کے حوالے سے بول سکتے ہیں آپ اس حوالے سے جو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ وہ کہہ سکتے ہیں تو اس میں ان کو روکا گیا اور دوسری طرف جب انہوں نے اس چیز کو بھی خدشہ ظاہر کیا کہ میں اتنے عرصے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو رہا ہوں اور آپ جو ہے تو میرے ساتھ اس طرح سے چیزیں کر رہے ہیں جب سے میں دو ہزار نو سے پاکستان طریقہ حضاب کا حصہ ہوں تو اس پر جب میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں یا اس طرح کے بہت سارے کیسز کے سامنے آپ پیش ہوئے تو آپ لوگوں نے اس طرح چیز کی گئے لیکن جب انہوں نے ایک اور بات کی اور اس بات کے اوپر جب دیکھا جائے تو چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بہت غصے میں آگئے جب انہوں نے یہ کہا کہ میرا بیٹا جب آپ کے بات آیا تھا انٹرویو کے لیے تو آپ نے اس سے طریقہ انصاف کے سوالات کیے تھے تو یہ جیزیں جو ہیں وہ اس پر جو جسٹس ہیں وہ خاصہ غصے میں آگئے اور انہوں نے اس غصے کو کچھ اس طرح سے کہا کہ علی زفر صاحب سے بھی انہوں نے کہا تو علی زفر صاحب نے معذرت کی کہ آپ میں اس چیز کو جو ہے وہ نہیں کرتے انہوں نے غلط کیا آپ اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس لیے انہوں نے زماعت میں بھی تھوڑا وقفہ دے دی اور انہوں نے کہا کہ آپ چاہے پانی بھی ہیں تو آپ تھنڈے دماغ سے اس چیز کو کیس کو مزید پرسو کریں سو یہ ساری چیزیں تو آ رہی ہیں جو ہاں تک ہماری ہے جو کہ ہماری اپ ڈیٹس ہے مطلب جو میرے پاس سمجھ لیں کہ میں آپ کو اگر یہ چیز بتاؤں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان طریقہ انصاف کا جو بلے کا نشان ہے تو ایس پر مائے سمجھ لیں کہ میری جو ایک صحافتی سوچ ہے جو ایک ایسی کہہ سکتے ہیں کہ دورندیشی بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور موجودہ حالات کے اترازوں میں بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو طریقہ انصاف کو جو ہے وہ بیٹ کا نشان ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور آج کی سماعت میں جو کہ بہت اچھا کیس کنڈکٹ کیا جا رہا تھا لیکن ثبوت نہ ہونے کے بزاہ پر ایک تو جو ایک اہم چیز جو نکتہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا وہ یہ تھا کہ جو عمران خان نے بیریسٹر علی گوہر کو جو چیرمن نامزد کیا ہے یا انہوں نے جو ان کو کیا ہے بنایا ہے چیرمن تو اس کی کوئی افیشلی پارٹی کے اندر بھی تو کوئی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہوگی کوئی نہ کوئی چیز ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس میں ڈیکلیئر ہوئے ہیں تو وہ بھی چیزیں دکھائے تو وہ بھی اس ٹائم ان کے باس کوئی نوٹیفکیشن نہیں تھا یا عمران خان کی سکنیچر کوئی سے اس نہ کہا پروو نہیں تھا بس یہ میڈیا کی چیزیں سامنے لے کر آ رہے تو اس پر جو چیز سے مقاصل خاصہ غصے بھی ہوئے تو ابرحال پاکستان طریقہ انصاف کا جو آہ کیس ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور یہ نہیں کہ اس میں کیس میں کوئی آہ کمی نظر آ رہی ہے بٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان طریقہ انصاف جو ڈاکومنٹیشن ہے جو رسیدے ہیں جن رسیدوں پہ نواز شریف کو نکالا گیا وہ رسیدے ہی آج پاکستان طریقہ انصاف کو ان کی جو وکلا ہیں اور ان کی جو شیئرمین ہے موجودہ ان کو تھوڑا سا ٹاف ٹائم دے رہی تھی ادروائد پاکستان طریقہ انصاف کو کیس ہے وہ بہت سٹرونگ کھیل رہی ہے لیکن جہاں پر یہ باتیں ہیں قانونی اور ٹیکنیکل چیزوں کی جس میں انہوں اکبر ایس بابر صاحب کہا کے دو دار آٹھ میں اٹھارہ میں ان کو پارٹی سے ٹرمینیٹ بھی کیا ہے سسپنٹ بھی کر دیا گیا ہے تو وہ بھی لیٹرن کے پاس نہیں تھا اور نہ ہی ان کی لیسٹ جو ہے وہاں پر رہتی تو جب ایک بندہ اس میں اویسٹ ہی کچھ آرگیومنٹس جو تھے جیف جسیس صاحب کے تھے جو دونوں جو ان کی ساتھی جو چیف جسیس تھے جسیس فیمیل تھی اور جو دوسرے چیف جسیس تھے تو انہوں نے بہت اچھے قویسٹنز گئے اب ان قویسٹنز کے آنسر جو ہیں وہ دینے چاہیئے تھے لیکن اس آنسر دینے میں اور ثبوت دکھانے میں پاکستان طریقہ صاحب تھوڑی سی مجھے وہاں پر گبرہارٹ کا شکار نظر آئی تو یہ چیز جو ہے نا یہ طریقہ صاحب کو تھوڑا سا مشکلات میں لے کر آ سکتی ہے خیر ابھی یہ جو موجودہ سماعت ہے اور جس کے بعد جو انہوں نے والی سماعت ہے اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ سماعت مزید ڈیلے ہوگی آج کیس کا فیصلہ ہوتا نظر نہیں آ رہا بٹ لٹسی کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے برحال بریسٹر علی زفر صاحب بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور بہت اچھا کھیل کر وہ کیس جتوا بھی سکتے ہیں لیکن ان کے بعد ثبوت پورے ہونے چاہیے اب تک کیس آماز کے یہ حوال ہے مجھے دیں گے آپ اجازت ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار